السلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینلل میسٹر مہت امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آئیے چلتے ہیں اپنے ایکویشن ہی تا ایف ایکس منس ٹو ایز افیکٹر آف دا پولینومیل ایکس کی پاور ثری منس ٹو اے ایکس کی پاور ٹو پلس اے ایکس منس ون فائنڈ دا ویلیو آف اے تو چلیں اس پیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک پولینومیل ایکویشن دی گئی ہے یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں پی آف ایکس یہ ایکول ہے ہمارے پاس ایکس کی پاور تین منس ٹو اے ایکس کی پاور دو پلس اے ایکس منس ون کے یہ ہمارے پاس پولینومیل ایکویشن ہے اور میں اس کو ایکویشن نمبر ون کہہ دیتا ہوں ٹھیک اب ہمیں ایکویشن میں کہا گیا ہے کہ ایکس منس ون is a factor آف پولینومیل ہے ٹھیک یعنی کہ جو ہمارے پاس ایکس منس ٹو ہے یہ فیکٹر ہے ہمارے پاس کس کا پی ایکس پولینومیل کا اور اگر یہاں پر ہمارے پاس اب ہوتا ہے ہمارے پاس فیکٹر تھیورم ہوتا ہے میتیمیٹکس میں یہ فیکٹر تھیورم کے مطابق ہم یہاں پر ایکس کی ویلیو معلوم کر سکتے ہیں ایکس کی ویلیو مارپس ایکس منس ٹو is equal to zero کر دو اور ایکس is equal to ہمارے پاس ٹو آ جائے گا ٹھیک اور اگر ہم اس میں پولینومیل فنکشن میں پی انٹو ٹو پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا زیرو ٹھیک ہو گیا اس میں اگر ہم ٹو پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا زیرو یہ ایکس کی ویلیو پوٹ کر دیں گے تو چلیں اس کوئیشن کو پھر سال کرتے ہیں یہاں پر ہم ایکس کی ویلیو کیا پوٹ کریں گے ٹو اس ایکویشن نمبر ون میں تو یہاں پر ہمارے پاس ہے پی انٹو ٹو is equal to ٹو کی پاور تھری مائنس ٹو اے پھر ایکس کی ویلیو پوٹ کر دیں گے ٹو کی پاور سکیر پلس اے پھر ٹو پھر مائنس ون تو یہاں پر میں نے آپ کو ابھی بتایا فیکٹر ٹیوریوم کی مطابق ہم جب بھی ایکس کی ویلیو پوٹ کریں گے تو یہ زیرو ہو جائے گا تو پی ٹو کو میں زیرو کہہ سکتا ہوں تو اس ایکلڈ ہو جائے گا دو کی پاور تین ہمارے پاس ہوتا ہے آٹھ یہ دو دو چار ہو جائے گا اور چار کو دو سے ملٹیپلائی کریں تو آٹھ ہو جائے گا آٹھ اے ہو جائے گا ہمارے پاس اور پلس ٹو اے ہو جائے گا اور مائنس ون ہو جائے گا تو یہاں پر یہ 0 یہ 0 ہے ویسے کہ میں سے اب 8 میں سے A گیا تو ہمارے پاس آجائے گا 7 اور منس 8 میں سے پلس کا دو A گیا تو منس 6 A آجائے گا تو یہاں سے اب ہم نے A کی ویلیو معلوم کرنے تو کیا آئے گا منس 6 A ادھر آجائے گا جب اس طرح آجائے گا تو پلس ہو جائے گا اس ایکل تو 7 تو یہاں پر ہمارے پاس A اس ایکل تو ہو جائے گا 7 بائی 6 یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے کونس آمد ہمارا ٹھیک ہے option b option b ہمارا right option ہے اب بڑھتے اپنے question number 2 کی طرح question number 2 کہتا ہے find the value of k if fx is equal to x3 minus x3 minus k x2 plus 11 x minus 6 and x minus 1 is a factor of fx تو یہاں پہ یہ بھی question بالکل اسی کی طرح ہے یہاں ہمارے پاس fx ہمارے پاس ہے is equal to x3 minus k into x کا سکر plus 11 x minus 6 ٹھیک یہ بھی اسی طرح ہے اب یہ x minus 1 is a factor of fx یہاں پہ بالکل ایسے x minus 1 factor ہے of fx کا یعنی کہ اگر یہاں سے میں x کی value معلوم کروں تو x minus 1 is equal to 0 اور x is equal to 1 آ جائے گا اور یہ ہم 1 پوٹ کر دیں گے اس میں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا f of 1 equal to آ جائے گا 0 یہ by factor theorem کے مطابق ٹھیک ہو گیا factor theorem کے مطابق ایسے ہی ہے اب یہاں پہ ہم x کی value 1 پوٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ f is equal to 1 f of 1 is equal to 1 کی power 3 minus k into 1 کی power 2 plus 11 into 1 minus 6 تو یہاں پر ایک ایک آ جائے گا minus یہاں پر بھی k رہ جائے گا یہاں پہ plus 11 اور minus 6 ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس کیا آتا ہے ایک اور گیارہ بارہ بارہ میں سے minus 6 گیا تو ہمارے پاس آئے گا plus کا 6 ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد minus k تو اب یہاں سے ہم کیا کریں گے یہاں سے یہ تو ہم نے اس کو کر دینا ہے 0 یہ by factor theorem کے مطابق یہ 0 یہ بھی 0 ہم نے k کی value معلوم کرنی ہے تو k ادھر minus کا is equal to اس طرف آ کے plus کا ہو جائے گا اور 6 ویسے کا ویسے k is equal to 6 6 ہمارا right answer ہے کونسا option ہمارا ٹھیک ہے option a option a ہمارا right option ہے اب بڑھتے ہیں اپنے question number 4 کی طرف question number 4 کہتا ہے کہ if 5x square minus 4x minus 1 is divided by x minus 1 the remainder is یہ divided یا factor same ہوتا ہے یعنی کہ اسی طرح میں اس کو یوں بھی کہہ ساتھ ہوں f of x is equal to 5x square minus 4x minus 1 ہم نے ان کو divide کرنا ہے x minus 1 یعنی کہ یہاں سے اگر میں x کی value معلوم کروں تو ہمارے پاس آ جائے گا x is equal to 1 یہاں پہ میں put کر دوں گا 1 تو by factor theorem کے مطابق اگر اس میں value put گئے تو answer 0 آنا چاہیے دیکھتے ہیں 0 آتا ہے کے نہیں آتا 1 کا square minus 4 into 1 minus 1 تو یہاں پہ آ جائے گا 5 minus 4 minus 1 یہاں پہ 5 minus 4 minus 1 plus کا 1 اور minus کا 1 پھر 0 یعنی کہ f of 1 is equal to ہمارے پاس آ جائے گا 0 یہ ہمارا right answer ہے 0 کونس option ہمارا ٹھیک ہے option A option A ہمارا right option ہے اب بڑھتے ہیں اپنے question number 3 کے طرف question number 3 کہتا ہے کہ resolve into factors 16 into x minus y کا whole square minus 9 into x plus y کا whole square تو چلیں اس question کو صرف ہم نے resolve کرنا ہے اس کے factor تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اس کو ہمارے پاس ہے 16 into x minus y کا square is equal to 9 into sorry is equal to نہیں minus minus 9 into x plus y کا square اب میں اگر آپ بتاؤں تو یہ ہمارے پاس ایک فرمولہ ہے کونسا فرمولہ ہے ہمارے پاس ہے a minus b کا square is equal to a minus b into a plus b یہ والا فرمولہ ہے ہمارے پاس اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 16 ہے 16 کس کا square ہوتا ہے چار کا اس کا بھی square دوبارہ open کریں تو بلکل 16 into x minus y کا whole square آجائے گا اسی طرح minus 9 کس کا square سے 3 x plus y in کا square اور یہ پورا ہو جائے گا hole کا square ہو جائے گا اس کا بھی square تو اس کا بھی square دوبارہ سے 9 into x plus y آجائے گا تو یہ ہمارے پاس کون سا فرمولہ ہو گیا یہ والا فرمولہ ہے a minus b a plus b والا تو یہ a square minus b square اب ہمارے پاس یہ پورا a ہے میں لکھ سکتا ہوں 4 into x minus y a minus b اب ہم نے b نکالنا ہے b ہمارے پاس یہ ہے 3 into x plus y یہ والا cancel ہو جائے گا یہ ختم اب اس کے بعد multiply ہو رہا ہے تو multiply پھر a into 4 into x minus y پھر اس کے بعد ہوتا ہے plus b plus 3 into x plus y تو اس طرح سے آ جائے گا یہ کیا جائے گا 4x minus 4y یہ آ جائے گا minus 3x plus 3y یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4x minus 4y plus 3x plus 3y ٹھیک ہو گیا یہ minus 3x اور minus plus minus آئے گا minus 3x ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس کیا آئے گا 4x میں سے 3x گیا تو ہمارے پاس آ جائے گا simple x آ جائے گا plus اور minus 4y اور minus 3y تو minus 7y آ جائے گا ہمارے پاس ایک یہ آ گیا اور دوسرا کیا آئے گا اس طرف 4x plus 3x کتنا آ جائے گا 7x اب یہاں پہ minus 4y اور plus کا 3y تو minus کا y آ جائے گا تو x minus 7y into 7x minus y یہ ہمارا right answer ہے کون option c x minus 7y into 7x minus y option c ہمارا right option ہے یہ میرے instagram کی idea mr underscore math 153 اگر آپ کو کوئی بھی issue پیش ہوتا مجھے instagram پر message کر سکتے ہیں thank you allah afis ملتے ایک اور next question کی طرف